بغیر کریم کے بغیر کنڈینس ملک اور بغیر کسٹڈ پاورڈر کے بہت ہی مجھدار بہت ہی یمی اور کریمی سی آئس کریم ہم گھر پر بنا رہے ہیں بلکل جس طرح سے بازار سے آپ لے کر آتے ہیں اس سے بھی زیادہ مجھدار کلفی کے آئس کریم آپ گھر پر آسانی کے ساتھ صرف دودھ سے بنا سکتے ہیں اتنی مجھدار اتنی کریمی ہوگی اور اتنی زیادہ سستی آپ جب گھر پر بنا کر کھلائیں گے پوری فیملی کے لیے تو سب آپ کی تعریف کریں گے تو جلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رمان نیرہ میں جب سے پہلے لیتی ہوں ایک کڑاہی جس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً ڈیڑھ کلو فل فیٹ ملک لینا ہے ہم نے جو آپ ڈیلی اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا دہان ہے کہ دودھ بوائل نہ ہو بلکل کچھا دودھ لینا ہے آپ نے اور اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تقریباً چار ڈیبل سپون ملک پاوڈر کے کسی بھی اچھے برینڈ کے آپ ملک پاوڈر یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے دودھ کو ایک بوائل دینا ہے اور یاد رکھئے کہ آپ نے دودھ جو لینا ہے بلکل کچھا لینا ہے اگر آپ بوائل دودھ سے یہ رسپے بنائیں گے تو آپ کے آئس کیم کے اوپر ایک آئل کی اور گھی کی لینا ہے جو بلکل اچھی نہیں لگتی ہے اب اس میں ہم کریں گے الائچی پاوڈر اور دودھ میں ہمارے بوائل آگے ہیں اب ہم نے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایسے ہی پکانا ہے اور اسے ساڈوں پر دودھ لگ جاتا ہے اکثر بھلائی جو کہ فول فیٹ ملک کے اوپر ماشاءاللہ سے کافی اچھی آتی ہے وہ بھی ہم نے ساڈوں سے سپیچولا سے اتار کا اندر ڈال لیا ہے تاکہ اچھی سی کریمی سی ہماری دودھ کا ٹاکسر ہو جائے دوسری طرف ایک پیان لیتی ہوں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً ایک کپ چینی کے اب چینی کو ہم نے ملٹ کرنا ہے اور اس کو کیرمیلائزڈ کرنا ہے یعنی کہ اس کا کیرمیل بنانا ہے چینی کو ہم نے اچھے سے ملٹ کرنا ہے اور اس کو بلکل لو فلیم پر ہم نے ملٹ کرنا ہے ہائی فلیم پر کریں گے تو یہ دوبارہ سے بہت زیادہ سکت ہو جائے گی اور اگر آپ اس طرح سے لو فلیم پر کریں گے تو آپ کی چینی اچھے سے ملٹ بھی ہوگی اور کیرمیلائز بھی ہو جائے گی ہم نے چینی کی ایک ایک دانے کو اچھے سے ملٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا کیرمیل بہت ہی پرفیکٹ بن جائے اور جب یہ اس طرح سے ریڈی ہو جائے فلیم کو ہم نے آف کر لینا ہے اور ہم نے اس کو دودھ میں ایڈ کر لینا ہے آپ نے جو دھیان رکھنا ہے دودھ کا جو فلیم ہو آپ نے بلکل لو رکھنا ہے لو فلیم پر رکھیں گے تو آپ کا اس طرح سے کونسسٹینسی آ جائے گی اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کی کونسسٹینسی ہے وہ کافی ٹھیک ہو جائے اور مزیدار سے ہماری کلپی ہے اس کا ٹیکچر بھی کریمی سا آ جائے اور اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینج ہو گیا ہے کیرمیل ایڈ کرنے کی وجہ سے اور سپیچولا کا آپ نے سلسلہ لاتے رہنا ہے تاکہ جو سائڈوں پر لگا ہوا دودھ ہو وہ بھی ہم اتار کر اندر ڈالتے رہیں اب ہم لیتے ہیں آدھا کپ دودھ نورمل ٹیپریچر کا اس میں میں ایڈ کرتی ہوں تین ٹیبل سپون کون فلور کے کسی بھی برینڈ کے آپ کون فلور جیوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اور اس کو اب ہم اس میں ایڈ کرتے دیں گے ایڈ کرنے کے بعد مزید ہم اس کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہم اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے میڈیوم فلیم پر اور اس کی کونسیسنسی جب اچھی گھاڑی ہو جائے تب ہم نے فلیم کو آف کر لینا ہے اس کو تھنڈا کر لینا ہے اب اس پائنٹ پر آپ اس کی کونسیسنسی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک ہمارا جو مکسچر ہے وہ ٹھک ہو گیا ہے اور ہم نے اس کی جو فلیم ہے وہ آف کر لینا ہے اس کو تھنڈا کر لینا ہے پنکھے کے نیچے جب یہ تھنڈا ہو جائے تب ہم نے بیٹر لینا ہے اور بیٹر کی مدد سے اپنے جو مکسچر اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ اس کی جو کونسیسنسی ہے وہ اچھی ہو جائے ہے کریمی سی فلفی سی ہمارے جو ایکسکرین کا ٹیکچر ہے وہ آئے اگر آپ کے پاس یہ مشین نہیں ہے تو آپ ہینڈ بیٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اب اس کو میں پلاسٹک کی باکس میں ایڈ کر دیتی ہوں اگر آپ کے پاس آئیس کریم کے جو ڈبے ہوتے ہیں آپ بزار سے لے کر آتے ہیں وہ پڑے ہیں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اوپر سے بادام اور پستا کی گانشنگ کرنے کے اس کو کور کر دیں گے اور اس کو آور نائٹ کے لیے فریج میں رکھتے ہیں تاکہ چیز چیز جم جائے تقریبا آور نائٹ کے لیے ہم نے اس کو فریج میں رکھا تھا اب نکال لیتے ہیں ماشا اللہ سے ہماری آئیس کریم بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی اچھے طریقے سے جم جو کی ہے اس میں بلکل بھی کرسٹلز رہی ہیں اور اتنی پرفیکٹ اتنی کریمی بلکل بزار سے بلکہ بزار سے بھی زیادہ بہتر کلفی ہماری گھر پر بن کر ریڈی ہوئی ہے اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں اور اپنی فیملی کے میمبرز کے اکورڈنگ آپ اس کے پیسٹیز کر سکتے ہیں اور ماشا اللہ سے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کتنا کریمی اس کا ٹیکسچر ہے جتنی آپ بجٹ میں بزار سے آئیس کریم لے کر آتے ہیں اس سے بہت کم بجٹ میں آپ پوری فیملی کے لیے اتنی مزدار سے آئیس کریم گھر پر بنا سکتے ہیں ریسپی پسند آئی ہو لاجوہ پاکون کو ضرور سبکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ٹیل دین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فیضا کو اپنے دعا میں بیادر کیے گا اللہ حافظ اللہ لگے بان